دوستو جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کسی بھی جیو کے لیے جیتنا جروری بھوجن ہوتا ہے اتنا ہی اسے پرابرنین اور آرام کی بھی جرورت ہوتی ہے تب کہیں جا کر اس کی بارڈی صحیح طریقے سے پھنکسن کر پاتی ہے لیکن کیا آپ نے کسی ایسے جیو کو دیکھا ہے جو اپنے پورے جیوانے صرف کام کرتا ہے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوتا اور جب وہ سوتا ہے تو پھر جاگتا نہیں مر جاتا ہے تو جاننے کے لیے ویڈیو میں بنے رہے آن تک اور کیا کسی ایسے جیو کے بارے میں آپ نے سنا ہے جو کچھ پلوں کے لیے سوتا ہے اگر نہیں تو آج کا یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے جانوروں سے ملوانے والے ہیں جن کے سونے کے انوکھے طریقے آپ کو احشر میں ڈال دیں گے دوستو جب کبھی ہم ایک یا دو دن نہیں سو پاتے تو کیسا لگتا ہے آپ نے جرور محسوس کیا ہوگا ایکسپرٹ کی مانے تو انسان لگتار بینہ سوئے اگر سات دن بھی جاگتا رہا تو اس کی موت ہو سکتی ہے جیو تو جیو آپ کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے اسے بھی بینہ سوچ آپ کیے جب لگتار چلاتے رہتے ہیں تو یہ بھی ہینک ہونے لگتا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں فراک یعنی کی میڈھک جن کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی باڈی میں انٹی فیس سسٹم ہوتا ہے اور یہی بجے ہے کہ یہ میڈھک کبھی کسی برپیلے پانی میں بھی جب جاتے ہیں تو برپ کی طرح ہی جم جاتے ہیں اپنی اسی خاص فیچر کی مدد سے موت کو بھی چکمہ دینے میں پوری طرح سے یہ سکچم ہوتے ہیں حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ برپیلے پانی میں پوری طرح سے جمنے کے بعد میڈھک نہ تو سانس لے پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے دل کی دھڑکن چلتی لیکن ان ساری باتوں کے بابجود بھی یہ جندہ رہتے ہیں اور جب پانی نارمل ہوتا ہے تو یہ خود کو بھی نارمل کر لیتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ میڈھکو کا پورا فریزن ٹائم ہوتا ہے اس دوران ہی آرام کی نیند لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں سب سے دلچسپ اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہوتی ہے کہ برپیلے پانی میں جمع ہونے کے دوران بھلے ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن یہ پوری طرح سے ایلٹ ہوتے ہیں سارک سارک کی زیادہ تر اس پیسیج کو آکسیجن لینے کے لیے لگتار پانی میں تیرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے حالانکہ یہ سننے میں تھوڑا اٹپٹا لگتا ہے لیکن سارک کے گلز میں پانی کا بہار رک جانے کے قارن یہ آسانی سے آکسیجن نہیں لے پاتے اور یہی بجے ہے کہ سارک کبھی بھی نہیں سوتی یا یوں کہیں کہ دوسرے جانبروں کی طرح گھوڑے بیچ کر نہیں سوتی اگر بیگیانکوں کی مانے تو سارک کی اسپائنل کارڈ ان کے سویمنگ مومنٹ کو نہ تو کنٹول کرتی ہے اور نہ ہی ان کے برین کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سمیں کے لیے ہی صحیح لیکن سارک اپنے برین کو رشت دیتی ہے لیکن اس کے بابجود بھی اتن سترک رہتی ہے یہی بجے ہے کہ ایکسپارٹ اسے سارک کے لیے سونا نہیں بلکہ رشت پھول پیریڈ کہتے ہیں جیراف لمبے چوڑے قد کاٹھی والے جیراف ایک دن میں قریب ساڑھ چار گھنٹے کی نید لیتے ہیں لیکن یہ لگتار کبھی ساڑھ چار گھنٹے نہیں سوتے بلکہ ایک بار میں زیادہ سے زیادہ صرف 35 منٹ تک ہی سوتے ہیں اور اسی طرح کے پورے دن بھر میں چھوٹی چھوٹی نیدیں لیتے رہتے ہیں اتنا ہی نہیں جیراف بیٹھے بیٹھے یا پھر کھڑے ہو کر بھی سونے میں پوری طرح سے سک سب ہوتے ہیں اور ان کے سونے کے اس انوکھے طریقے کو دیکھ کر کئی بار تو یہ تیہ کر پانا مسکل ہوتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں یا کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ ان کے سونے کے اس انوکھے طریقے کے پیچھے کا سب سے بڑا کارن سیر تیندویہ اور ہائنہ جیسے سکاری جانبر ہوتی ہیں جو ہر وقت انہیں اپنا سکار بنانے کے پھراک میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی خود کو بچائے رکھنے کے لیے انہیں ہر سمیں چوکن نہ رہنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ایک بات اور یہ ہمیشہ اپنے ہی گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں اس گروپ میں سدسوں کی سنکھا اٹھارہ سے بیس کے آس پاس ہو سکتی ہے ایسے میں جب گروپ کے کچھ سدس سو رہے ہوتے ہیں تو باقی کے سدس کسی بھی خطرے کو بھاپنے کے لیے چاروں طرف اپنی پہنی نگاہ بنائے رکھتے ہیں گریٹ فریگیٹ ورلڈ کوسٹل ایریا میں اپنا بسیرہ بنانے والے گریٹ فریگیٹ ورلڈ لگتار دو مہینوں تک اڑان بھرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور سب سے بڑی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس دوران یہ نہ تو کبھی جمین پر اترتے ہیں اور نہ ہی کبھی رکھتے ایسے میں جب کبھی یہ سمدر کے اوپر اڑان بھرتے ہیں تو بینا رو کے ہزاروں کلومیٹر کی دوری ایک ہی اڑان میں تیہ کر لیتے ہیں فریگیٹ ورلڈ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اڑتے ہوئے بھی سو سکتے ہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ویسے یہ ہر دن لگ بھگ 45 منٹ تک سوتے ہیں لیکن کبھی بھی لگتار 45 منٹ نہیں سوتے بلکہ ایک بار میں صرف کچھ سیکنڈ کے لیے ہی سوتے ہیں اور اس طرح دن بھر یہ پکچی کئی بار نین کی جھپکی لیتے رہتے ہیں دراصل گریٹ فریگیٹ ورلڈ اڑتے ہوئے کافی اچائی تک چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے گلائیڈ کرتے ہوئے سوتے ہیں کیونکہ اس دوران اڑھے اڑھنے کے لیے اپنے پنکھوں کو ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جب بلائیڈ کرتے ہوئے کافی نیچے چلے جاتے ہیں تو گول گول گھوم کر ایک بار پھر سے اوپر چلے جاتے ہیں ہارس پھل سپیڈ میں سرپٹ دورنے والے ہارس پورے دن میں صرف تین گھنٹے کی نید ہی لیتے ہیں اور انہیں اس لسٹ میں اس لیے سامل کیا گیا ہے کیونکہ ان کے سونے کی دو سلیپنگ پوزیشن ہوتی ہے اور ان کی دونوں ہی پوزیشن اپنے آپ میں بہت عجیب ہوتی ہے ایسے میں اگر بات کریں ان کے پہلے سلیپنگ پوزیشن کی تو اس میں گھوڑے کھڑے ہو کر بھی سو سکتے ہیں اور یہ ایسا اس لیے سوتے ہیں تاکہ کوئی بھی سکاری جانبر اگر ان پر حملہ کرے تو یہ جلدی سے اپنی جان بچا کر بھاگ سکیں اتنا ہی نہیں جب یہ کھڑے ہو کر سوتے ہیں تو ان کے باڈی میں موجود جوانٹس لاکھ ہو جاتے ہیں جس کی بجے سے یہ نہ صرف اپنی منسپیشیوں کو ریلکس کر پاتے ہیں بلکہ تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی سکون سے آرام کر لیتے ہیں وہیں اگر بات کریں ان کے دوسرے سلیپنگ پوزیشن کی تو اس پوزیشن میں گھاس کے اوپر پوری طرح سے لٹ جاتے ہیں اور گھنٹوں تک سوتے رہتے ہیں کیونکہ اپنے پہلے پوزیشن میں کھڑے ہو کر سونے کی بجے سے یہ تھوڑی دیر کے لیے آرام تو کر لیتے ہیں کین تو ان کی نین پوری نہیں ہو پاتی حالانکہ دوسرے پوزیشن میں سوتے ہوئے دیکھنا ان کو کافی عجیب لگتا ہے کیونکہ انہیں اس طرح سے بے سوت پڑے ہوئے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ گھوڑے مر گئے ہیں کیونکہ اس دوران ان کی باڈی میں کسی طرح کی کوئی بھی حرکت دیکھنے کو نہیں ملتی بھیل بسالکہ شریر والے بھیل کے بارے میں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سمودر میں آخر بھیل کیسے سوتی ہوگی اگر نہیں تو دیر کس بات کی آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس کلپ میں آپ ساپ طور سے بھیل کو سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ بھیل جب سوتی ہے تو اپنی باڈی کو برٹیکل سیپ میں رکھتی ہے کیونکہ اسے سانس لینے کے لیے پانی کی سطح تک آنا پڑتا ہے بھیل پانی کے اندر قریب دس میٹر کی گہرائی میں ہی سوتی ہے اور اپنے پورے دن کا قریب سات پرشت ہنسہ ہی سونے میں بیتاتی ہے یہی بجے ہے کہ ایک بار میں صرف دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہی یہ سوتی ہے جس کے بعد سانس لینے کے لیے اسے پانی کی سطح پر آنا پڑتا ہے اور جیسے ہم انسان سوتے ہوئے بھی آسانی سے سانس لے سکتے ہیں ایسا اس بھیل کے ساتھ بلکل بھی سنبھو نہیں دراصل جب یہ سوتی ہے تو اس کے دماغ کا آدھا ہنسہ جاگ رہا ہوتا ہے اور انہیں ساس لینے کے لیے ایلٹ کرتا رہتا ہے اور جیسے ہی اسے ساس کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے تو وڈیکل سیپ میں سونے کے کارن اسے پانی کی سطح تک آنے میں زیادہ سمیت نہیں لگتا ڈالفین کیوٹسی دکھنے والی ڈالفین دوسرے جانوروں کی تلنا میں بہت ہی الگ طریقے سے سوتی ہے کیونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈالفین کے گلس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ساس لینے کے لیے انہیں بار بار پانی کی سطح پر آنا پڑتا ہے ایسے میں اگر یہ انجیوں کی طرح سو جائے تو یہ پانی میں ڈوب سکتی ہے اور اس خطرے سے بچے رہنے کے لیے یہ سوتے سمیے اپنے دماغ کے صرف ایک ہیسے کو سولاتی ہے جبکہ ان کے دماغ کا دوسرا ہیسہ پوری طرح سے الٹ رہتا ہے جو اسے ساس لینے کے ساتھ ساتھ خطروں سے بھی سسیت رہنے میں مدد کرتا ہے ویسے تو ڈالفین ایک دن میں لگ بھک آٹھ گھنٹے تک سو سکتی ہے لیکن ہر دو گھنٹے میں ہی اپنے دماغ کی سائٹ کو چینج کرتی رہتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے تو دو گھنٹے اپنے رائٹ سائٹ کے دماغ کو سولاتی ہے اور پھر اگلے دو گھنٹے اپنے لیفٹ سائٹ کے دماغ کو اس سے نہ صرف ان کے دماغ کو باری باری سے رشت ملتا ہے بلکہ ان کی نین بھی پوری ہو جاتی ہے دوستو اور انت میں بات کرتے ہیں دھرتی پر موجود ایک ایسے جیو کی جو اپنے جیون کال میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوتا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چیٹیوں کی ان کے لیے سونا تو دور کی بات یہ اپنا پورا دن اور رات صرف کام کرنے میں بیتاتی ہیں لیکن اس کے بابجود بھی کیڑوں کی دنیا میں انہیں سب سے اکلمند جیووں کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ان کے دیماغ میں قریب دھائی لاکھ سے بھی یادی کوچکائیں ہوتی ہیں جس کی مدد سے یہ بینا ایک پل بھی سوئے کبھی خود کے لیے بھوجن کے چند ٹکڑے جھٹانے میں تو کبھی پریواروں کا جھنڈ بنانے میں اپنا پورا جیون بیتا دیتی ہیں اتنا ہی نہیں ان چیٹیوں کے پاس کان تو نہیں ہوتے لیکن ان کے گھٹنے اور پیروں میں خاص طرح کی کوشکائیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے اپنے آس پاس ہونے والے ہر کامپان کو نہ صرف بڑی ہی آسانی سے محسوس کر سکتی ہیں بلکہ اس میں فرق بھی کر سکتی ہیں ہی کاؤنسی آباز ان کے خطرے کی گھنٹی ہے اور کاؤنسی نہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹ باکس میں جرور بتائیں اور یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل کو پریس کر کے آل پر کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے